سنسد حملے کی برسی کے دینی یعنی 13 دسمبر کو لکھ بھائیس سال بعد پھر سے سنسد کی سرکشہ میں بڑی چوک کا معاملہ سامنے آیا ہے یہ گھٹنا بہت خطرناک بھی ہو سکتی تھی جس کے بعد سنسد کی سرکشہ ووستہ کو لے کر بھی بڑے سوال اٹھ رہے ہیں حالانکہ آروپیوں کو موقع سے ہی پکڑ لیا گیا لیکن اس بیچ سماجوادی پارٹی کے نیتا نے ایک ایسی بات کہی جسے لے کر سپا اور کانگریس کے نیتا آپس میں بھیڑ گئے دونوں کے بیچ سوشل میڈیا پر کھل کر جبانی جنگ دیکھنے کو ملی دنسل ہوا یوں کہ سپا نیتا آئی پی سنگھ نے سنسد کی سرکشہ میں شیند معاملے پر پرتکریہ دیتے ہوئے لوگ سبا میں گھوچنے والے یوکوں کی تلنا سہید بھگست سنگھ سے کر ڈالی سپا نیتا نے کہا کہ سنسد میں کودنے والے یوکہ سہید بھگست سنگھ بھی ہو سکتے ہیں بس پھر گیا تھا سپا نیتا کے اس بیان سے سیاسی گلیاروں میں حل چل مچ گئی اور سب سے پہلے کانگریس نیتا پر موتکرشنم نے اس کا قرارہ جواب دیا سنسد میں گھوچنے والے یوکوں کو بھگست سنگھ بتانے والے بیان پر پلٹوار کرتے ہوئے کانگریس نیتا پر موتکرشنم نے سپا نیتا پر حملہ کیا اور کہا کہ ایسے ابدرویوں کی تلنا سہید بھگست سنگھ سے کرنا ان کا اپمان کرنے کے سمان ہے پھر موتکرشنم نے کہا کہ سردار بھگست سنگھ سے ابدرویوں کی تلنا کرنا سہید آزم کا اپمان ہے آپ کو بتا دیں کہ وہ دوار کو لوکسوا کے سیت کالین شتر کے دوران دو یوک درشک دیرگا سے جہاں سانسد بیٹھے ہیں اس گیلری میں کود گئے تھے جس کے بعد انہوں نے تانہ شاہی بند کرو جیسے نارے لگاتے ہوئے اپنے جوتوں سے رنگوں کے پٹھا کے جلاتے ہوئے دعا فیلا دیا تھا جس کے بعد بورے دیش میں ہڑکم بمچ گیا حالانکہ سانسدوں نے اس ماملے میں تیجی دکھاتے ہوئے ان یوکوں کو وہیں پکڑ لیا تھا لیکن دیش کی سب سے سرکشت مانے جانے والی جگہ میں رنگوں کے بم لے کر گھسنا سرکشا میں بڑی چوک کا ماملہ بنتا ہے اس گھٹنا کے بعد سرکشت ایجنسیو کے کان کھڑے ہو گئے ہیں یہ یوک یہاں کیوں آئے تھے ان کا مقصد گیا تھا ان سب کی گہن جانچ کی جا رہی ہے لیکن سنسد بھون کے سرکشا میں اتنی بڑی چوک حیران کر دینے والی ہے بیولی ریپورٹ دا لیٹر ہندی